بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیس کرے نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہے البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے قرآن مجید میں سورہ بغرا آیت نمبر 183 میں ارشاد ربانی ہے اے مسلمانوں تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئیں ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی ایند فطرت ہے اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غزب اور ناراضی کس چیز میں پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو اتھر جانا چاہیے اور جس طرف اس کا غزب اور اس کی ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے اور جس طریقے کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا قرآن کریم میں اشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں اسلام میں عبادت کا مقصد بندگی کی تربیت ہے نماز روزے حج اور زکاة کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے دن میں پانچ وقت رکو اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں تیز دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاز برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکاة اور عمر میں ایک مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ کا جو حق ہم پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہے کرتے پھریں نہیں بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں تربیت دی جائے دوسری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے آئیے اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح ہمیں اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مثلا نماز میں آدمی اڑتا بیٹھتا اور رکو اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے زکاة بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال اللہ اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا ایک شخص سب کے سامنے سہری کھائے اور افتار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیئے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھائے پی لے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھئے پھر غور کیجئے کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا بیتا سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹخا جاتا ہو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا و صدا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم از کم تین سو ساٹھ گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے مطالق شک کا شائبہ تک نہیں آتا اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل ایک مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی امانداری کی آزمائش کرتے ہیں اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک مہینے تک روزانہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا یہی مطلب ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم پرہزگار بن جاؤ روزے کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ روزہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگتار عطاعت کراتا ہے نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی زکاة ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے مگر اس کا موقع عمر بھر میں ایک دفعہ آتا ہے اور وہ بھی سب کے لئے نہیں ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے ایک مہینے تک شب روز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تباہ کی مشک کراتا ہے صبح سہری کے لئے اٹھو ٹھیک فلا وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو دن بھر فلا فلا کام کر سکتے ہو اور فلا فلا کام نہیں کر سکتے شام کو ٹھیک فلا وقت پر افتار کرو پھر کھانا کھا کر آرام کر لو پھر تراویہ کے لئے دوڑو اس طرح ہر سال کامل مہینہ بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قائدے اور ذابطے میں باند کر رکھا جاتا ہے اور پھر گیارہ مہینے کے لئے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت اس ایک مہینے میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کی جا سکے اس قسم کی تربیت کے لئے ایک ایک شخص کو الگ الگ لے کر تیار کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوتا فوج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ قواعد یعنی ڈرل نہیں کرائی جاتی بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ ڈرل کرتی ہے سب کو ایک وقت بگل کی آواز پر اٹھنا اور بگل کی آواز پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جماعت بن کر متفقہ کام کرنے کی عادت ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بھی ہوں یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان رہ جائے اس کی کمی کو دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کر دے اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لئے مخصوص کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا جس طرح ایک کے عدد کو لاکھ سے زرب دیں تو لاکھ کا زبردست عدد بن جاتا ہے اسی طرح ایک ایک شخص کے روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں لاکھوں کڑوڑوں آدمیوں کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ لاکھوں کڑوڑوں گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پریزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے پوری قوم میں گویا تقوی کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی جو اس کی طرح روزہ دار ہیں اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑا پہنائے کسی مسیبت زدہ کی مدد کرے کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے اور اگر کہیں اعلانیاں بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے نیکی اور تقوی کا ایک عام محول پیدا ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے بھلنے بھولنے کا موسم آ جاتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنے موسم آنے پر خوب پھلتا اور پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے ایک نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک پھلتی بھولتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنہ ہے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام عامال پھلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لئے ایک حد ہے مگر روزہ کی ترقی کے لئے کوئی حد نہیں رمضان چکے خیر اور صلاح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے اور اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کڑوڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں اس لئے یہ بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کروگے جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھاؤگے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤگے اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بعد کے گیارہ مہینوں میں باقی رکھوگے اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے روزے کے یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اثرات آج کہاں ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازے بھی پڑھتے ہیں مگر یہ نتیجے جو بیان کیے گئے ہیں ظاہر نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی عجزہ کو الگ الگ کر دینے کے بعد اور بہت سی نئی چیزیں اس میں ملا دینے کے بعد آپ ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو پورے نظام کی بندی ہوئی صورت ہی میں ظاہر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات کے مطالق ہمارا نقطہ نظر بدل گیا ہے اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام عبادت ہے اور جب یہ کام ہم نے کر لیا تو عبادت پوری ہو گئی اسی طرح دوسری عبادتوں کی بھی بحض ظاہری شکل کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کی اصلی روح جو ہمارے ہر عمل میں ہونی چاہیے اس سے عام طور پر ہمارے 99 فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی غافل ہیں اسی وجہ سے یہ عبادات اپنے پورے فائدے نہیں دکھا پاتی کیونکہ اسلام میں تو نیت اور فہم اور سمجھ بوجھ ہی پر سب کچھ منصر ہے انشاءاللہ آئندہ خدبے میں اس کی پوری وضاحت کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتینوں حضرات ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے مثلاً کھانا کھانے کے فیل کو لیجئے کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بہا لکھنا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں موں میں لے جاتے ہیں دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا اسی لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے نہ کہ کھانے کے فیل کیے صورت اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راک یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنا لے اور موں میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے یہی نہ کہ اس کا دماغ خراب ہے کیوں اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فیل خوردن کے ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے فوراں بعد ہی حلق میں انگلی ڈال کر قیع کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلہ ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آگئی ہے یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے حالانکہ ہماقت اس کی اپنی ہے اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ دیا کہ کھانے کا فیل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے میدے میں کیوں رکھوں کیوں نہ اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی پیروی کی اس کی سزا بھی تو اسی کو بہتنی چاہیے اس کو جاننا چاہیے تھا اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی میدے تک نہیں پہنچ سکتی مگر محض ان ظاہری ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے سے بس جادوی طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا اس کو توڑو گے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج ہماری عبادتیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور ہمیں اس خیال خام میں مقتلع ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی ہماری مثال اسی شخص کسی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالے بنانا موں میں رکھنا چبانا اور حلق سے نیچے اتارنا بس انہی چاروں کے مجموعیں کو کھانا سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیئے اس نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیے خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارے ہوں یا روڈی کھا کر فوراں پیہ کر دی ہو اگر حقیقت میں ہم اس حماقت میں اقتلع نہیں ہو گئے ہیں تو بتائیے یہ کیا ماجرہ ہے کہ جو روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مجھول ہوتا ہے وہ این اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے غیبت کس طرح کرتا ہے بات بات پر لڑتا کیوں ہے اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں وہ لوگوں کا حق کیسے مار کھاتا ہے حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر لیتا ہے اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی ہے کیا اس کی مثال اس شخص کسی نہیں ہے جو راک اور مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے چار ارکان ادا کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اس کو کہتے ہیں پھر مجھے بتائیے یہ کیا ماجرہ ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً تین سو ساٹھ گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کافور ہو جاتے ہیں ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب ہم عید کے زمانے میں کرتے ہیں حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری شراب نوشی اور قمار بازی تک ہوتی ہے غور کیجئے رمضان ختم ہونے کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پرہزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی قصر اٹھا رکھی جاتی ہے نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سہر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور یہی بس عبادت ہے اس لئے روزے کی تو ہم پوری حفاظت کرتے ہیں اللہ کا خوف ہمارے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو اس سے بھی ہم بچتے ہیں اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی ہم کو روزہ ٹوٹنے میں تعمل ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو اور ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہو مگر اللہ نراز ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں اور جس چیز میں ہر طرح کی خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو اس پر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ ہم روزہ کے مقصد کو سمجھتے اور مہینے بھر تک ہم نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کی خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشک کی ہے اس سے کام لیتے مگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس مشک کو اور ان صفات کو جو اس مشک سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھیکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر قیع کر دے بلکہ ہم میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پریزگاری کو اگل دیا کرتے ہیں پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی جادو تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہونی چاہیے جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ میدے میں جا کر حضن نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال نیت ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤں یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی اور پرہزگار بن جاؤں گے اس لیے روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے وہ اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اسے کوئی فائدہ و حاصل ہونے کی امید نہیں اب ہم روزے کے اصل مقصد سے متعلق نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں فرمایا جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھوڑا دینے کے لیے اللہ کو کوئی حاجت نہیں دوسری حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رج جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا ان دونوں حدیثوں کا مطلب بلکل صاف ہے ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے اور اصل عبادت ہے خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لئے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنوتی شامل ہو اور نفسانیت سے بشنا جہاں تک بھی ممکن ہو اس عبادت سے جو شخص غافل رہا اس نے خوام خواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ بارہ چودہ گھنٹے کے لئے اس سے کھانا پینا چھوڑا دیتا ایک اور حدیث میں روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے ہیں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے مطالق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح ساتھ تازہ رہے اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے عامال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے جائے گا اس لیے اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے ڈھال کی طرح ہیں جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیس کرے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اس مجھلے میں حصہ لوں گا دوسری آحادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مفتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جایا کرتے تھے کوئی سائل اس زمانے میں آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افتار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے با آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین